hi guys become genius youtube channel پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں windows 10 میں ہم کیسے language کو change کر سکتے ہیں language دیکھیں آپ کے keyboard کی ہو سکتی ہے یا پھر browser کی ہو سکتی ہے یا پھر آپ کے جو ہم windows open کرتے ہیں جیسے مالج میں setting کو open کیا اور setting میں دیکھیں آپ ہمیں سبھی کچھ ان حصہ ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو کسی other language میں change کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ easily کر سکتے ہیں کیسے کریں گے وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو step by step بتانے والا ہوں آج اس ویڈیو میں ہم keyboard کی language بھی change کریں گے ساتھ ہی اپنے computer کی آپ کے system کی جو language ہے وہ بھی ہم یہاں پہ change کریں گے آپ کو دکھانے والے ہیں چلیئے شروع کریں تیکھیں سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے یہاں setting کا button جو ہمارا windows کا button ہے آپ کو اس کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کو setting کا option مل جاتا ہے آپ کو اس کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو ہمارا system چل رہا ہے وہ انگلیس language میں چل رہا ہے اگر آپ اس کی language change کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ایک option ملتا ہے time and language کا آپ کو اس کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ click کریں گے تو دیکھیں اس طرح کا window open ہوگا اور یہاں پہ جو سبھی چیزیں ہیں وہ language سمبت دیئے ہیں سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ left side میں یہ language کا آپ کو ایک menu مل جاتا ہے جیسے آپ click کرتے ہیں تو آپ کے سامنے دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے کچھ icons مل جائیں گے ان کا مطلب سمجھ لیجئے سب سے پہلا ہے windows display مطلب جو ہم ابھی windows جس پر ہم کام کر رہے ہیں جہاں پر یہ سبھی چیزیں دکھائی دے رہی ہے یہ windows کی display ہی ہے یہاں اگر آپ کو ان سبھی کی language کو change کرنا ہے مطلب جو بھی windows 10 کی جو functions ہیں وہ سبھی کی language change ہو جائے گی اگر آپ اس کو change کر دیں گے اس کی بات ہے app and websites جو ہم website open کرتے ہیں browser میں کام کرتے ہیں اگر آپ کو اس کی language change کرنے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں original format اگر آپ original format یہاں پہ set کرنا چاہتے ہیں اس کی language change کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اپنے جو original جو ہماراました geographical area کے حساب سے بھی آپ یہاں پہ change کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو keyboard کی language change کرنے ہو تو آپ یہاں سے keyboard کی language change کر سکتے ہیں اور speech بھی change کر سکتے ہیں چلیے ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا ہم کرتے ہیں windows and display ابھی دیکھئے ہمیں یہ انگلیس میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے اگر آپ اس کو چینج کریں گی تو ہم یہ دیکھیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں اس کو ہائلائٹ دکھاتا ہے کہ اگر آپ کو ڈسپلی والی جو یہ ہمیں ڈسپلی ہو رہی ہے اس کو چینج کرنا تو آپ یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں میں نے کیول اور کیول یہاں پہ ایک لینگویج کو انسٹال کیا ہوگا ہے سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے کسی بھی لینگویج کو سیلیکٹ میں نے ان کو انسٹال نہیں کیا ہوا ہے جیسے دیکھئے یہاں پہ انگلیس ہے یہ پہلے سے انسٹال ہے اپسن اس کے اوپر کلک کریں گے دیکھیں یہاں پہ یہ ہینڈ رائٹنگ انسٹال لینگویج پیک انسٹال یہ انسٹال ہے اگر میں بات کروں دوسری لینگویج کے جیسے مالی چیز یہ والی ہے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں اپسن کے اوپر کلک کرتا ہوں دیکھیں یہ لینگویج پیک انسٹال اور ہینڈ رائٹنگ انسٹالڈ دونوں چیزیں انسٹالڈ ہیں اگر میں نیچے ارائیبک الجیریا اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور آپسن کے اوپر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہ ہمارا بھی انسٹالڈ نہیں ہے ہے نا آپ کو یہاں پہ لینگویج کی بورڈ کی لینگویج ایڈ کرنی چاہتے ہیں تو لینگویج بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک پیکج کو پہلے آپ کو انسٹال کرنا ہوگا اگر معلیج آپ کو دوسری لینگویج ایڈ کرنی ہے تو آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہوگا جیسے آپ کلک کریں گے تو سبھی لینگویج آپ کے سامنے آ جائے گی اب جیسے معلیج میں یہاں پہ یہ ہے یہ والی لینگویج مجھے اگر انسٹال کرنی ہے تو اس کے لیے میں اس کو نیچ سیلیکٹ کروں گا اور اس کے بعد یہاں نیچسٹ کے اوپر کلک کر دوں گا ٹھیک ہے ابھی دیکھیں میرا شعر جو سسٹم ہے یہ آف لائن ہیں یہ بتا رہا ہے یہ وال کرنٹ لی آف لائن اگر آپ کا سسٹم آنلائن ہے تو آپ یہاں سے کوئی پھین لینگویج کا پیکج انسٹال کر سکتے ہیں یہاں پہ انسٹال کے اوپر کلک کریں گے اور آپ کا لینگویج کا پیکج انسٹال ہو جائے گا جیسے انسٹال ہو جائے گا تو وہ یہاں پہ آپ کو سوو ہونا سرو ہو جائے گا جیسے میں نے 7 Only پہ یہاں پہ یہ دکھائے ہیں یہ انسٹال ہے لینگویج پیک Instore ہینڈ رائٹنگ انسٹال اس طرح سے وہ سو کرے گا جب اس طرح سو کرنے لگے تو اس کی جو لسٹ ہے وہ یہاں پر بھی آ جائے گی جیسے دیکھیں یہ والا آئس لینڈ کے نام سے ہے یہ والا یہ انسٹال ہے تو وہاں پہ آ رہا ہے دیکھیں میں دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ لینگویج پیک انسٹال ہے تو یہاں یہ انسٹال ہے پیکج اسی لیے اس کی لسٹ یہاں دروپ ڈاؤن میں سو ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہے جو بھی لینگویج میں آپ کوئی کام کرنا چاہت ہمارے لیے ویب سائٹ کی لینگویج چینج کرنی ہے یا پھر اپنے ڈسپلی کی لینگویج چینج کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس لینگویج کو انسٹال کرنا ہوگا ہے نا تو پہلے یہاں پہ ایڈ پر کلک کر کے ایڈ لینگویج پر کلک کر کے آپ کو اس لینگویج کو یہاں پہ انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد وہ یہاں پہ آپ کو دیکھ جائے گی اور آپ اس کو چوز کریں گے اور آپ کی جو لینگویج ہے وہ چینج ہو جائے گی جو ڈسپلی والی چینج جو لینگویج ہے وہ چینج ہو جائے Did اس کے بعد یہاں پہ آئیں گے کی بورڈ کے بارے میں ہمیں کی بورڈ کی لینگویج سیٹ کرنے ہیں تو دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھا دوں یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو ابھی جو ہم لکھ رہے ہیں وہ سب انگلیس میں لکھا جا رہا ہے لیکن اگر میں یہاں سے لینگویج کو چینج کر دوں جیسے دیکھیں کی بورڈ کی لینگویج اور یہاں پہ دیکھیں یہ کی بورڈ کی لینگویج ہے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو جو لینگویج میں نے یہاں پہ ایڈ کر رکھی ہے مار لیجے میں یہ آرابک لے لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور اب میں بیک کرتا ہوں جیسے میں بیک کروں گا تو اب دیکھیں میں یہاں پہ لکھ کے لکھتا ہوں دیکھیں اب ہمارا کرسل کہاں پہ سو ہو رہا ہے یہ رائٹ سائیڈ میں سو ہو رہا ہے جبکہ اگر ہم انگلیس لکھتے ہیں یا پھر کوئی دوسری لینگویج لکھیں گے انگلیس سی لیٹڈ تو یہاں پہ سو ہوتا ہے لیفٹ سائیڈ میں لیکن میں نے اب کی بار کی بورڈ کو چوز کیا ہے آرابک میں تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کرسل اب کی بار رائٹ سائیڈ سے بلنک کر رہا ہے میں کچھ بھی ٹائپ کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہ آرابک میں اردو میں ٹائپ ہو رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کی بورڈ کی لینگویج چینج کر سکتے ہیں کوئی دوسری لینگویج چینج کرنا چاہے تو یہاں سے دوسری کوئی لینگویج بھی آپ لے سکتے ہیں جیسے مال لیجیے یہ میں لے لیتا ہوں سو گیار اب کی لگی ہوئی ہے یہ سیم ایسی ہی ہے لگ بغیرہ آپ کو سمجھنے نہیں آگئے چلیئے اب جو بھی ہے اب ہم یہاں سے لینگویج کو بائی ڈیفولٹ جو ہماری پہلے تھی وہ جو کہ تو یہاں پہ سیٹ کر لیتے ہیں جیسے یونائٹری سٹیٹ انگلیس انڈیا اب دیکھیں اب یہ نومل جو ہماری لینگویج تھی وہ یہاں پہ سیٹ ہو گئی ہے تو سب سے پہلے دیکھیں لینگویج سمبندی سوی چیزے میں آپ کو بتا دی ہیں اگر آپ کو وینڈوز کی لینگویج چینج کرنے ہی تو یہاں پہ کلک کرنا ہوگا اپن ویب سائٹ کی کرنے ہی تو یہاں پہ کلک کرنا ہوگا اور کی بورڈ کی کرنے ہی تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے سب سے پہلی بات یہ چیزیں جب کام کرے گی جب آپ لینگویج کو انسٹال کر چکے ہو سب سے پہلے آپ کو کوئی بھی لینگویج جس میں بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس لینگویج کو پہلے یہاں ایڈے لینگویج کی مدد سے آپ کو اس لینگویج کا پیکج انسٹال کرنا ہوگا تب ہی یہاں پہ وہ کام کرے گا تب ہی یہاں drop down list میں وہ آئے گا ادروائز نہیں آئے گا آئے ہو پہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور کیسے ہم اپنی سسٹم کی لینگویج چینج کر سکتے ہیں وینڈوز 10 میں وہ آپ کو کلیرلی سمجھ میں آگیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریے گا چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا